جادو کی بریشانی ہے، گھر میں جادو ہے، جنات کا کوئی اثر ہے کیا آپ کو لگتے ہیں کہ کوئی گھر میں عجیب و غریب سورہ جسم میں درد، بیماری، کسی بھی قسم کی بریشانی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا استخارہ اور جو بھی آپ کے استخارے میں آئے گا وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حقوں سے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ حل ہوگی اور آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پھول جیسی پاکیزہ چیزوں کو کھاتی ہے شہد جیسی پاکیزہ چیزوں کو نکالتی ہے اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اس سے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے سبحانہ اللہ اچھی بات دوسروں تک پلچانا صدقہ اجاریہ ہے تو جو بھی اس میں آپ مطلب کے چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ اجاریہ کریں یا آلہ کی راہ میں احادیثوں کو پنچھائیں تو ضرور اس بہن کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ پاک اس کو قبول کریں گے اور ضرور آپ اپنی بہن کی جتنی بھی ویڈیوز ہم کو بھی شیئر کر سکتے ہیں سب سے پہرے وظیفے کی طرح چلتے ہیں بہت زیادہ فرمائش میں ہر مشکل کا حل حل پریشانی کا حل ہر قسم کی تکلیف تو پریشانی کا حل کوئی بھی مسئیبت ہو پریشانی ہو کوئی دوک ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئے دعا کو ضرور پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ بسم اللہ شریف سے شروع ہوئے بسم اللہ خبو احمان الرحیم آپ یہ کی مانے ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ صرف ایک بار پڑھنے پھر مشکل چاہے جتنی بھی ہو جتنی بڑی ہو صرف ایک بار اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے پڑھنا کیسے اولا کے دروش شریف بسم اللہ یا اللہ شروع تیرے نام سے ٹھیک ہے تو یہ بسم اللہ خبو احمان الرحیم پڑھ کے پھر اپنی دعا کریں دعا جو بھی مانگیں گے ٹھیک ہے دیکھیں عربی زبان میں بھی اللہ سے اگر دعا مانگیں گے تو وہ بھی عربی زبان میں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم اردو زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں تو جو بھی آپ نے بریشانی ہے ہماری زبان جو ہے اردو ہے تو ہم اردو زبان میں بھی اپنی دعا کو کھول کروا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم عربی میں یہ دعا مانگیں گے کئی ایسی پہنے ہیں ماں ہیں بھائی بھی ہیں ایسے جن کو عربی نہیں آتی تو وہ دعائیں یاد کریں اور پھر دعا مانگیں نہیں اللہ پاک تو پرندوں کی دعائیں بھی سن لیتے ہیں اللہ پاک تو حشرات کی چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں کی کیرے مکوڑوں کی دعائیں سن لیتے ہیں تو یہ تو تو خود میں کہتی ہوں چھوٹی چیز ہے ٹھیک ہے آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ایک بہن تھی وہ مجھے پوچھ رہی تھی ابھی کیا ہمیں عربی میں دعا یاد کر کے پھر دعا مانگنی چاہیے ایسی بات نہیں بسم اللہ پڑھیں دعا مانگیں جو بھی دعا مانگیں دروشی پڑھیں ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے سجدے میں چلے جائیں ایک سیکنڈ کے لیے بس دعا مانگنے کے بعد سجدہ ضروری ہے سجدہ ضرور جہاں بیٹھے ہیں تو آپ سجدہ کر دیں ٹھیک ہے صرف ایک بار سے مشکل جتنی بھی بڑی ہو دنیا بھر کے تمام مشکلات کتنی بھی زیادہ ہو پریشانی ہو فوراں ہا کوئی کام نہ بنتا ہو کوئی پریشانی ہو کسی نے کسی کے پیسے دینے ہو کرز لیا ہو پیشت کوئی بھی مسئلہ ہو گھریلو مسئلہ ہو لڑائی چھکڑے کو مسئلہ ہو ایک میری بہہم ہے وہ ڈیواؤس کا طلاقہ کہہ رہی تھی وہ بھی یہ وصیفہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے سجدے کے دیوے دعائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں بچے نافرمان ہیں سجدے میں جا کے ایک دفعہ یہ دعا کریں یا اللہ پاک میرا بچہ فرما برطان وہ کیسے نہیں ہوگا اپنا طلاق اپنے رب سے قرآن کریں وہ ضرور سنتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں جو سب کو چھوڑ کے میری طرف رجوع کرتے ہیں تو میں ان کا ہوں ہمیشہ یاد رکھیں تو اللہ پاک اب تو ہمارے ہیں تو وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں دیکھیں ایک سوال آیا تھا کسی نے پوچھا آپ بھی وظیفے اور عمل میں کیا فرقیا میری بات سنیں ہم چلتے پھرتے بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں پھر نماز کا وقتیں مقرر کیوں ہیں اسی وقت پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کی کیوں کی جاتی ہے مسجد ہی کیوں بنائی گئے اللہ پاک نے دیکھیں اللہ پاک نے کچھ تو چھوچا ہے میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتی ہے میں کوئی بطلب کے کوئی اس پر بحث نہیں کر رہی لیکن دیکھیں اسی طرح وظائف چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل ایک طاقت رکھتا ہے وہ ایک وقت مقرر پہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ بیٹھ کے کچھ اصول ہوتے ہیں آپ ایک طرف عمل کر لیں ایک طرف وظائف کر لیں آپ یقین مانے عمل جلتی کامیاب ہو جائے وظائف بھی ہوتے ہیں تو برناؤس بلہ میں یہ نہیں کہتی لیکن عمل جلتی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھاکے ہی ایک ٹائم گرر کر کے کیا جاتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو طلعہ کا گھلو کوئی بندیش ہو کوئی رزق کی تنگی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو جادو جنات جیسے آج کل بہت زیادہ جادو جو ہے پھیل چکا ہے اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تعویزات کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی تو بناؤزویلا مسئلہ ہے بڑی سے بڑی پریشانی اتنی اس بہن کو یاد کریں